السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد سب میر ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھئے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا علما تو آپ سب کو آج انڈرسٹینڈ قرآن لیول ون کے آٹھویں لیسن میں خوش آمدید سبق نمبر آٹھ اے ہے آج انشاءاللہ ہم آٹھ اے اور آٹھ بی پڑھیں گے آؤ قرآن سمجھے حسانتری کے سے حصہ اول ہے اور نماز کے ذریعے آپ قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں آج الحمدللہ ہم تشہود پہ پہنچے ہیں اس سے پہلے آپ نے رکو اور سجود کی دعاوں کو پڑھا تھا تو آج ہم تشہود کو سیکھنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ گریمر میں ہم ہا دہا اولائی ذالک اولائی کا سیکھیں گے نکاتِ تعلیم یا شوق میں کچھ ایسا نکتہ سیکھیں گے جو تعلیم و تعلم سے متعلق ہوگا اور اس سبق میں کل تیرہ نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ایک ہزار چارسو چومن بار رپیٹ ہوتے ہیں اور سبق نمبر آٹھ کے ختم ہونے تک آپ کے نئے الفاظ کی تعداد نائنٹی تھری ہو جائے گی التحیات یہ جمع ہے کس کی تحیت تحیت جمع تحیات شروع میں علی فلام لگا التحیات سبی قولی عبادات قولی عبادات سے مراد یعنی کہ جو زبان کی عبادات ہیں زبان کی عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے قول کے ساتھ ہے اس کے کہنے کے ساتھ ہے تو سبی قولی عبادات نماز کے اندر بھی آپ ذکروزکار پڑھتے ہیں ذکروزکار تلاوت تعلیم تعلیم ابھی جو سیکھ رہے ہیں آپ پریکٹس کر رہے ہیں یا میں سکھا رہا ہوں اس کے علاوہ دعوت کسی کو دین اسلام کی دعوت دینا کسی کو اچھے اخلاق کی دعوت دینا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ سب قولی عبادات کی مختلف اقسام ہیں لِلَّهِ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ لِلَّهِ اللہ کے لیے ہیں سبی قولی عبادات اللہ کے لیے ہیں اچھا مزید کہے ہیں اللہ کے لیے وَسَّلَوَاتُ اور بدنی عبادات صالات ان کی جمع صالوات کہہ جی صالات ان کی جمع ہے صالوات مراد کیا ہے اسے بدنی عبادات جو میں آپ اپنے جسم سے جسمانی عبادات بدنی عبادات جو عبادات ہم سر انجام دیتے ہیں سبی قولی عبادات اللہ کے لیے ہیں اور سبی بدنی عبادات وہ بھی اللہ کے لیے ہیں مثال کے طور پر نماز ہے روزہ ہے حج ہے تربیت کرنا مدد کرنا تعلیم دعوت تبلیغ یہ سب وطیبات اور سبی مالی عبادات وطیبات اور سبی مالی عبادات طیبت ان کی جمع طیبات تو آپ ذرا غور کیجئے نا آپ تشہود کی ابتداء میں کیا کرتے ہیں تشہود کی ابتداء میں آپ تین طرح کی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں کون سی تین طرح کی عبادات قولی عبادات بدنی عبادات مالی عبادات اللہ کے لیے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ عبادت کی کوئی چوتھی قسم نہیں جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں وہ ان تینوں میں آتی ہے یا وہ آپ کی کولی عبادت ہوگی یا آپ کی بدنی عبادت ہوگی یا آپ کی مالی عبادت ہوگی چوتھی کوئی قسم نہیں ہے عبادت کی تو آپ تشہود میں بیٹھ کر کیا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میری ہر طرح کی عبادت تیرے لیے ہے للہ ہی اللہ کے لیے ہے ایک دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اتحیات سے مراد تعظیم کے کلمات ہیں الصلوات سے مراد ساری عبادتیں ہیں اور الطیبات سے مراد تمام قسم کی پاکیزگیاں ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہیں اللہ اکبر کتنا پیارہ ہمیں اعتراف کرتے ہیں تشہود میں بیٹھ کر کہ اللہ میری گویا کہ میری وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نقول لِنَا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا نماز پڑھنا قربانی کرنا میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے صحیح بخاری مسلم صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ہزار ایسے آدمی ہیں ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اچھا یہ ستر ہزار لوگ کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو جاڑ پھونک کرتے ہوں گے اور نہ کسی سے کرواتے ہوں گے نہ بچھگونی لیتے ہوں گے اور صرف وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صرف اللہ پر توقل بروسہ کرتے ہوں گے یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ستر ہزار تو حضرت اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے فوراں سے کہنے لے گئے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دے دی ہے اکاشہ آپ ان میں سے ہیں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے یہی مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ کبیہ اکاشہ اکاشہ تجھ سے سبقت لے گئے اکاشہ سبقت لے گئے اللہ اکبر تو آپ نے گوھر کیا کہ حضرت اکاشہ کی یہ ہرس پتا چلتی ہے کہ جیسے ہی انہیں جنت کے بارے میں پتا چلا تو فوراں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا کہا ایسے یہ جی تو اب جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ تشہود میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری قولی عبادات بدنی عبادات مالی عبادات تیرے لیے ہیں تو کیا ہمیں یہ تینوں طرح کی عبادات نہیں کرنی چاہیے لازمن احتمام کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی انسان ایک خجور کا مالک ہوتا نہ تو اس کا دل کرتا کہ یہ بھی میں اللہ کی راہ میں دوں اگر کسی کے پاس صرف اس کی کل کائنات اس دن کی جمع پونجی اس دن کی مزدوری ہوتی تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا کرتا عمل کیجئے یہ تینوں عمال کیجئے اور ایک اللہ کے لیے خالص کیجئے اللہ اکبر تو ہمیں بھی سبقت لے جانے جائیے ان عمال کرنے میں اور پلیننگ کرنے میں کہ ہم کس طرح ان تین عمال کو اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اللہ ہمیں ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا کرے اور احتساب بھی ہونا چاہیے کہ میری قولی باتیں میری زبان کی باتیں یہ کہاں پہ سرف ہو رہی ہیں میری زبان کی صلاحیتیں اللہ کے لیے ہیں یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہیں میری بدنی صلاحیتیں کہاں سرف ہو رہی ہیں میری مالی کیونکہ دیکھیں مال کے بارے میں اللہ نے دو سوال کرنے ہیں کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا کہاں سے کمایا اور یہ دو سوال دینے ہیں ان کے دیئے بغیر کسی آدم کے بیٹے کے قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے تو احتساب کیجئے کہ آج تک میں اپنا مال کہاں خرج کرتا رہا کہاں سے کماتا رہا اچھا اتحیات کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں یہ پہلا حصہ تھا کیا تھا یہ اللہ کی وحدانیت ہے جس میں ہم اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا اقرار کرتے ہیں دوسرا حصہ کیا ہے جی دوسرا حصہ ہے اسلام علیکہ ایہاں نبی اسلام سلامتی ہو لفظ سلام ہے شروع میں علی فلام آیا اسلام سلامتی ہو علیکہ آپ پر علا کا مطلب پر کا آپ علیکہ آپ پر ایہاں نبی اے نبی اے نبی سلامتی ہو آپ پر تین طرح کے الفاظ ہیں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا ایہا یا ایہا اے سلامتی ہو آپ پر اے نبی نبی لفظ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے نبیون یا انبیاء نہ صرف سلامتی بلکہ ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت وبرکاتہ اور اس کی برکات اللہ کی رحمت اور اس کی برکات بھی ہوں آپ پر اے نبی واو کا مطلب اور برکات کا مطلب برکات برکتیں ہو اس پر یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا باب نے کبھی گوھر کیا کہ تشہود میں تین طرح کی عبادات کے بعد فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں ہے در حقیقت ہمیں ان تینوں عبادات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو بتایا ہمیں تو نہیں پتا تھا قولی عبادات کیا ہیں مالی عبادات کیا ہیں بدنی عبادات کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نماز ایسے پڑھنی ہے روزہ ایسے رکھنا ہے حج ایسے کرنا ہے زکاة ایسے دینی ہے اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر تین عبادات جب اللہ کے لئے خالص ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلامتی رحمت اور برکات کی دعائیں کہ آپ نہیں تو در حقیقت ہمیں یہ عبادات سکھائیں اللہ کی سلامتی ہو آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہو سلامتی ہو مطلب آپ ہر طرح کی شر سے بری بات سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے رحمت ہو مطلب اللہ کا احسان اور فضل آپ پر ہوتا رہے برکتیں ہوں کہ مطلب اللہ کے اس سے احسان میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ دیکھ لیجئے آج اضافہ ہو رہا ہے امت کے اندر دین اسلام لوگوں کے اندر پھیر رہا ہے دنیا کا مقبول ترین دین دین اسلام بن رہا ہے مسلمانوں کے عمل کو نہ دیکھئے اپنے دین کو دیکھئے یقین جانئے میں نے دین اسلام قبول کرتے ہوئے لوگوں کو زاروں کتار روتے ہوئے دیکھا ہے بعض یورپین لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے رو رہے ہیں دین اسلام اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمیں چکے پیدائشی طور پر یہ نعمت ملی سو جیسے ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے بعض کفار تمنا کرتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو قبول کریں لیکن کچھ ایسی مجبوریاں آڑے آتی ہیں وہ نہیں کر پاتے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی برکتیں تو ہیں کہ دین اسلام آج بھی پھیر رہا ہے لوگوں کے دل میں تڑپ ہے اس کے بارے میں اس پر عمل ہے دنیا کے اندر باقی عدیان بھی ہیں مجید کو حفظ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کرنے والے اور دین اسلام کے دعا دوسروں تک پہنچانے والے اس کے لیے تگو دو کرنے والے دنیا میں کسی دوسرے دین میں یہ نظیر یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی تو جب آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم مطلب آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو السمراد یعنی ہر قسم کی سلامتی یعنی دین و ایمان صحت مال خندان بزنس نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں کوئی عیب کمی ناپسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے اللہ اکبر تو دیکھیں نا اپنے بچوں میں یہ عادت عام کریں ہیلو کی بجائے گوڈ مارننگ کی بجائے گوڈ ایوننگ کی بجائے آپ اللہ کیا بچوں کی نہیں سنے گا جب آپ کے بچے والد کو دعا دیں گے تین دعائیں دیں گے اے ہمارے والد آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اس کی برکات ہو آپ اپنے بچوں کو دعائیں دیں گے بچے والدہ کو دعائیں دیں گے والدہ بچوں کو دعائیں دیں گے کتنا پیارا یہ اسلام کا تحفہ ہے کہ آپ یعنی کیسا امن و امان اور سلامتی والا مذہب ہے کہ آپ آپس میں ملیں تو تین دعائیں دیں اور تین دعائیں لیں پھر بات شروع کریں اللہ حوال یہ دوسرا حصہ تھا ہنجی تشہود کا پہلا حصہ کیا تھا عبادات اللہ کے لئے التحیات للہ والصلاوات والطیبات دوسرا حصہ السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسرا حصہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام السلامتی ہو علینا ہم پر علا کا مطلب پر نا ہم سلامتی ہو ہم پر وعلا اور پر عباد اللہ اللہ کے بندوں کے عبد کا مطلب بندہ اور عباد کا مطلب بندے اور سلامتی ہو بندوں پر اللہ کے کون سے اللہ کے بندے السالحین جو نیکو کار ہیں جو سالح ہیں اللہ کی ان پر سلامتی ہو جمع بنانے کا طریقہ دیکھ لیجئے سالح کی جمع سالحین اور سالحون تو ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اللہ کا انعام کن پر ہے سورة الفاتحہ میں آپ پڑھ کر آئے ہیں سراط اللہ دین آنمت علیہم میں چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے انبیاء صدقین شہداء صالحین پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامت یہود کی دعا میں اور پھر ہم پر اور تیسرے نمبر پر صالحین پر دیکھیں نا ہم تین طرح کے لوگوں کے لیے سلام کریں کس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی ہو السلام علینا ہمارے اوپر سلامتی ہو وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ صالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو آپ ذرا غور کریں مطلب جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو تو اللہ قبول کرے گا نیک بندوں پر سلامتی ہو تو اللہ قبول کرے گا تو بیچ میں کون ہے بیچ میں ہم اے السلام علینا اے اللہ ہم پر بھی تیری سلامتی ہو تو اللہ ضرور قبول کرے گا درمیان والی دعا کو بھی انشاءاللہ اور یہ صرف زبان کی حد تک بات نہیں ہے اپنے عمل کو بھی ایسا کیجئے کہ اللہ کی سلامتی کو لینے والا عمل ہو جیسا کہ صلف صالحین نے کیا تو اس لیے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں نا تشہد میں ہمارے لیے دو دعائیں ہوں تو پھر صالحین بنیے نیک و کار بنیے کیوں کیونکہ ہم تشہد میں کہتے ہیں سلام علینا و علی عباد اللہ صالحین دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے ہیں جی اب اگر آپ ان کروڑوں لوگوں کی نمازوں کے اندر ان کی دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ نیک بن جائیے کیونکہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو صالحین کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں حقیقی صالحین میں سے بنائیں حقیقی صالحین میں سے بنائیں تین اسے ہوگے جتے شہود کے دو رائیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین چوتھا اور آخری حصہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھ چکے آزان کے سبق میں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی سوائے اللہ کی وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُوا اور میں گواہی دیتا ہوں اَنَّا كَ مُحَمَّدًا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم عَبْدُهُ اس کے بندے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جو آزان کے بعد کی دعا تھی اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یا وضو وضو کے بعد کی دعا میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَأَشْهَدُوا أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَن کا مطلب دوہرائیں جلدی سے اَن کا مطلب کے اَنَّا کا مطلب کے مثالیں بھی ہیں اِن کا مطلب اگر اِن شاء اللہ اِنَّا کا مطلب بے شک بلا شبہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ عَبْدُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں آپ کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ قرآن مجید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہا گیا تاں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں جیسے پچھلی امتوں میں تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنی مبالگاہ رائی کریں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بھی بڑھا دیں یاد رکھئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کا تذکرہ آپ کا ذکر بلند کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبالگاہ رائی کرنا شروع کر دیں صحیح فضائل اتنے زیادہ ہیں انہی کو بیان کرتے رہے وہ نہیں ختم ہوگے چے جائے کہ آپ سنی سنائی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور شرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وَرَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں رسول لفظ واحد ہے اور اس کی جمع کے آتی ہے رسل جمع کے آتی ہے جی رسل اور آزان کے سبق میں ہم اس کی تشریح کو اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں تو الحمدللہ آپ نے تشہود کی دعا کو سیکھا اس کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا تاکہ آپ کا سیکھنا آسان رہے پہلا عیسیٰ نبی اللہ رب العزت کی عبادت کا دوسرا عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کا سلام کا درود دوسلام کا تیسرا حصہ ہمارے لیے اور نیک بندوں کے لیے دعا کا اور چوتھا حصہ شہادتین کا اللہ کی توحید کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی تو الحمدللہ یہ ہم نے پڑھا اب آتے ہیں جی حروف جر کے بارے میں چار اہم باتیں دیکھیں اس سے پچھلے گریمر کے اسباق کی اندر آپ نے مختلف حروف کو پڑھا با کو پڑھا من کو پڑھا عن کو پڑھا فی کو پڑھا الہ کو پڑھا علا کو پڑھا ایسی ہے جی اب ان حروف کے بارے میں مختلف باتیں جو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کے ٹائم آپ کے کام آئے گی ان باتوں کو بھی سیکھ لیجئے کوئی بھی لفظ ہے اس کی تین قسمیں ہیں اسم فعل حرف اسم مطلب ناؤن فعل مطلب کام حرف مطلب جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے بلکہ اسموں اور فعلوں کو واپس میں ملانے کا کام دیتا ہے تو آج کی کلاس میں ہم حرف کے بارے میں چار باتیں سیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہے کیا مطلب مطلب عربی میں ہوگا تو آمنتو باللہی با اردو میں ہوگا تو میں اللہ پر ایمان لائیا انگلیش میں ہوگا تو ای بلیوڈ ان اللہ تو دیکھنے با پر این ہر زبان کا ہر فلق ہے کیا مطلب مطلب جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو اپنی زبان کے بھی کچھ حروف ایٹ کرنا پڑیں گے ان ان حروف عربی زبان کے حروف کی ٹرانسلیشن کے لیے ٹھیک ہے نمبر دو بڑی پیاری بات کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوگا مگر دوسری زبان میں نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ ہے یہ صرف عربی نہیں ہے آپ کی انگلیش وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ حرف جر نہیں لگاتے لیکن ترجمہ میں آتا ہے اگر آپ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو آئے گا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اغفر لی ترجمہ کیا ہے بخش دے مجھے حالانکہ لام کا ترجمہ تو ہوتا ہے فارمی کے لیے ہونا چاہیے تھا اللہ بخش دے میرے لیے لیکن میرے لیے نہیں ہے بخش دے مجھے فارگیو می ہونا چاہیے تھا فارگیو فار می لی لیکن نہیں ایک رول ہے یہ کہ کبھی کبار حرف جر عربی زبان میں ہوگا جیسے یہاں پر اعلام لی لیکن ٹرانسلیشن کرتے ہوئے نہیں نظر آئے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کہ ایدھر عرف جر ہے یا حرف لکھا ہوا ہے ٹرانسلیشن کے اندر تو کوئی حرف نہیں ہے معاف کر مجھے تو پریشان نہیں ہو جائے یہ ایک رول ہے کہ کبھی کبار عبارت کو سلیس کرنے کے لیے ہمیں بعض لفظوں کا ترجمہ ہم نہیں بھی کرتے نمبر تین نمبر ٹو کا اپوزٹ ہے وہ کیا ہے کہ کبھی کبار عربی میں نہیں ہوگا اور دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے نظر آئے گا مثال عربی میں ہے ورحم نی اور رحم کر مجھ پر انڈ ہے مرسی اون می تو دیکھیں نا ورحم نی میں ہونا چاہیتے تھے نا علیہ مجھ پر علا کا مطلب ہے پر لیکن نہیں یہاں پر علا وغیرہ نہیں ہے لیکن ٹرانسلیشن میں رحم کر مجھ پر اون می سمجھا گئی تو بعض اوقات عربی میں حرف نہیں ہوگا لیکن ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو مجبوراً حرف لانا پڑے گا نمبر چار نمبر چار اہم ترین بات ہے کہ حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا اگر آپ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لے کر آئیں گے تو جملے کا معنی ہی بدل جائے گا مثال چلیں اردو کی مثالیں بعد میں عربی کی طرف آتے ہیں اردو میں آپ کہتے ہیں لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا گیٹ ان گیٹ آؤٹ ان آؤٹ کے بدلنے سے گیٹ کا مطلب بھی بدل گیا یا نہیں لکڑی سے مارا لکڑی کو مارا بالکل فرق ہو گیا یعنی سے اور کو کے بدلنے سے تو پتہ چلا کہ یہ حروف اتنے اہم ہیں کہ ان کے چینج ہونے سے پورے سینٹنس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے اب عربی کی مثال لیجئے سلی کا کیا مطلب ہے سلی سلی کے دو مطلب ہیں یا نماز پڑھئے یا درود بھیجئے پتہ کیسے چلے گا اگر سلی کے بعد آیا لام سلی لربی کا تو پھر سلی کا مطلب ہے نماز پڑھئے اور اگر سلی کے بعد آیا علا تو پھر اس کا مطلب ہے درود بھیجئے سلی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے سمجھا گئے نا آپ کو تو کتنا اہم ترین آج کا ہی لیسن کہ حرف کے بدلنے سے پورے سنٹنس کا معنی بدل جاتا ہے سلی لی ہی کہیں گے اور سلی علی ہی کہیں گے جان ضرورت ہوگی تو یہ ماشاءاللہ حرف کے بارے میں آپ نے چار باتیں سی کی جلدی کے ساتھ دورا دیں ہر زبان کا حرف اپنا ہے کبھی عربی میں ہوگا دوسری زبان میں نہیں ہوگا اغفر لی بخش مجھے کبھی عربی میں نہیں ہوگا اور دوسری زبان میں ہوگا ورحم نی اور چوتھی بات یہ ہے کہ حرف کے بدلنے سے اس جملے کا معنی بدل جاتا ہے تو ماشاءاللہ قرآن میں حروف سب سے زیادہ آئے ہیں ان تینوں کلمے کی قسموں میں سے اسم فیل حرف میں سب سے زیادہ قرآن میں حروف استعمال ہوئے ہیں کیونکہ یہ انتہائی مختصر ہوتے ہیں بعض اوقات ایک لیٹر ہوتا ہے با ہے جی لام ایک لیٹر ہے پورا حرف ہے تو اس لئے سب سے زیادہ یہ استعمال ہوئے ہیں تو آپ کہہ لیجئے کہ ان کے معنی کو سیکھئے اور ان کا ترجمہ کرنے کے لیے یہ جو چار رولز ہیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ اب ہم سیکھتے ہیں جی اسمائے اشارہ اسمائے اشارہ کا مطلب کیا ہے اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں جو اسمائے ہیں ناؤنز ہیں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ یہ سب وہ وہ سب جیسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں these that تو اسی طرح آپ کی عربی زبان میں بھی حروف ہیں اشارہ ہم نے کیسے کرنا ہے دیکھیں ہادہ کہتے ہوئے نہ یہ اشارہ یہ انگلیاں بند اور ایک انگلی کھلی ہوگی اس طرف اشارہ کریں گے ٹی پی آئی کے ہادہ یہ ہاتھ کھولیں ہا اولائی یہ سب دور کی چیز کی درم کیسے اشارہ کرتے ہیں وہ ذالکہ وہ ہاتھ کھول کر اولائی کا وہ سب دوبارہ ہادہ ہا اولائی ذالکہ اولائی کا دوبارہ ہادہ ہا اولائی ذالکہ اولائی کا سمجھا کیجئے آپ کو یہ آپ نے سیکھا ہادہ ہا اولائی ذالکہ اولائی کا قرآن مجید میں نو سو سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں مثالیں مثالیں ہادہ مسلم یہ مسلمان ہے ہا اولائی مسلمون یہ سب مسلمان ہے ذالکہ مسلم وہ مسلمان ہے اولائی کا مسلمون دوبارہ ہادہ مسلم ہا اولائی مسلمون ذالکہ مسلم اولائی کا مسلم اللہ اکبر اور مونس کے لئے کیا کہیں گے ہادہ مثال کے دور پر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں امون نس ہے مثال کے دور پر آپ کہتے ہیں یہ نوٹ بک ہے کافی ہے اور دور کی چیز ہے تو سمجھا گئی آپ کو تو ہادا ہادی ہی ذالکا تلکا بارک اللہ فیکم الحمدللہ آج کا ہم نے یہ لیسن ایٹ اے اور بی مکمل کیا نکتہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں بڑا پیارا نکتہ تعلیم حضرت ابو امامہ کی روایت کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا شفیع اللی اصحابی سفارشی کرے گا اللہ کے ہاں سفارش کرے گا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اپنا قیامت کے دن کے لیے سفارشی بنائیں تو قرآن مجید کو سیکھنا شروع کیجئے اس پر ایمان لانے کا حق ادا کیجئے یاد رکھئے گا اس کا ایمان لانا صرف اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے وہ تو ایک حصہ ہے تلاوت کی جائے اس کو سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے اس کے مطابق عمل کیے جائیں اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کفار ملیس کی دعا پڑھئے پھر انشاءاللہ لیسن نائن میں دوبارہ ملیں گے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شکل